ٹائلز فیٹنگ ہونے کے بعد ٹائلز میں جوئنٹ بڑھتے ہیں تو آپ کیا اس میں لگاتے ہیں جی ہاں نرشکار میں ہم ریٹ مینیری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جیسا لار پیار مل رہا ہے اشیاء کروں گا آگے بھی اسی پرکار کا لار پیار آپ کا مجھ پہ ہمیشہ بنا رہے ہیں چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ بلڈنگ مٹریل کی بہت مہت پر جان کر اس چینل پر آپ کو ہمیشہ ملتی رہتی ہیں امومان آپ نے اگر مکان بنایا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا باتروم کچن فلورنگ ٹائلز لگنے کے بعد پیپر جن جب اپن ٹائلز لگاتے ہیں لگنے کے بعد آپ نے دیکھا امومان وائٹ سمنٹ اپن جوئنٹ میں بڑھتے ہیں تو سمائے کے ساتھ وائٹ سمنٹ کا یعنی کی اس کے اندر جیسے کالا پناتا ہے ویسا ٹائلز کے اندر آتا ہے اور وائٹ سمنٹ سے باتروم میں آپ نے دیکھے ہوں گے جب پانی کی چھٹے اگر باتروم میں جاتے ہیں تو وہاں سے پلا پنا جاتا ہوگا امومان آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے باتروم میں ایسا ہوا ہوگا اگر نئے مکان بنایا ہے تو آپ کو وشیس طور سے دیان رکھیں کیا اندر گراؤٹ میں آپ بھرنا چاہیے جوئنٹ میں دیکھئے پہلے اپنے پاس گراؤٹ نہیں تھا تو وائٹ سمنٹ چلتی تھے لیکن اب گراؤٹ یعنی کی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس روپ کا گراؤٹ ہے ہو سکتا ہے آپ جہاں رہتے ہوگا کسی اور کمپنی کا ہو پیڈی لیٹ کا بیس گراؤٹ ہے اس میں آپ جوئنٹ میں آپ گراؤٹ بھریے لائپ ٹائم تک آپ کے کسی پرکار کی کوئی شمیشہ اس میں نہیں آئے گا یہ الگ الگ کلر میں آپ کے اپنے ملتا ہے پہلے وائٹ سمنٹ میں آپ کوئن سے بھی ٹائلز لگاتے تھے آئی ویری ریڈ یلو گرین جیسے بھی ٹائلز ہوتی تھی اپن وائٹ سمنٹ بھر کے اس کے جوئنٹ بھرتے تھے اور پانی کے ساتھ اس کو اپن مکس کرتے تھے تو کچھ سمیم میں وہ جوئنٹ وائٹ سمنٹ جوئنٹ سے نکل جاتی تھی اور وہاں پر کالے کالے جیسے پوری دھرار میں اپنے کو دیکھنے لگتا تھا اور وال پر پیلاس پنا جاتا تھا پانی لگ لگ کے پیلاس پنا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوتا ہے اب جوئنٹ بھرنے کے لئے آپ کو گراؤٹ مارکیٹ میں اپلپ دے آپ کو گراؤٹ لگائی ہے گراؤٹ میں آپ کو جیسے بولا ہوں جیسے وائٹ ٹائلز آپ نے لگائی ہیں تو وائٹ میں اپلپ ملے گا ریڈ لگائی تو ریڈ میں اپلپ ملے گا اس کے ساتھ گراؤٹ آپ کو پانی میں مکس نہیں کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ایک ایس بی آر آتا ہے یہ ایک چھوٹے میں بھی آتا ہے اور بڑے میں بھی آتا ہے دیکھیں ایک دو اگر باتروم میں آپ نے لگایا ہے تو آپ چھوٹا پہ لے لیکن بڑا اگر کوئی آپ کو پورا مکان کا کنٹرکشن ہے فلورنگ نے آپ نے وال پہ لگائی ہے یا الیویشن میں سب بھی پرکار کے فلورنگ لگائی تو آپ بڑا بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے لئے دو طرح کا کام کرے گا یہ وارٹر پروپنگ کا کام بھی کرے گا باتروم میں اگر آپ نے لگائی ہیں تو اسے اچھے طرح سے یوز کریں آپ کی وارٹر پروپنگ کا کام کرے گا وائٹ سمنٹ جو آپن جوئنٹ بڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے سمیں کے ساتھ اسے پانی بھی دیں اور جو آس پاس کا جو ایریا رہتا ہے وہاں پر سیلن آنا شروع ہو جاتا ہے پانی کی ہل کی کیونکہ جب ٹائل سپٹنگ کرتے ہیں تو کچھ سمیں بعد اس ٹائلز کی جو چھے جو جو ٹائل سپٹنگ ہوئی رہتی ہے اس ایریا سے پانی لکیز دیرے دیرے ہونے لگ جاتا ہے اور سیلنس ہی آنے لگتی ہے پاس پاس میں تو آپ وارٹر پروپنگ ایس بی آر می لکھے کریں تاکہ آپ کو وارٹر پروپ بھی ہو جائے اور بھوش میں یہ نکلے بھی نہیں اور صفائی ہونے کے بعد بھی آپ کو کالا سپنگ پر نجر نہ آئے بیسٹ رہے آپ کے لئے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ٹائلز میں کس پرکار کے کلر آتے ہو اور کس کس میں آپ بر سکتے ہیں اب یہ ٹائلز آپ دیکھیں چوئیس بارہ کی ٹائلز ہے اس میں تین پرکار کے پیٹر لگے ہوئے جیسے ڈارک ہے بیچ میں ہائی لیٹر اوپر لائٹ ہے تو آپ کو اس میں کیا لینا ہے میں بتا داؤں اس میں آپ کو ایک تو براؤن لینا ہے اور ایک وائٹ لینا ہے جیسا آپ کو دیکھ رہا ہے وہاں اوپر والا جو لائٹ ہے وہاں پہ وائٹ لگ جائے گا اور نیچے جو براؤن لگ رہا ہے اس میں آپ کو براؤن جوئنٹ بڑھنے یہ دیکھیں یہ اس جگہ پہ جوئنٹ بڑھیں گے تو آپ کو براؤن لگو میچن سے تو آپ کو جوئنٹ کا بھی پتہ نہیں چلے گا تو آپ اس میں براؤن لے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ آئی ویری لے سکتے ہیں آئی ویری اور وائٹ کو ہلکا سا مکس کریں گے تو اس پرکار کے جو نیچرل کلن نکلتے ہیں وہ بن جائیں گے یہ دکھ رہا ہے آپ کو اس میں آئی ویری چلے گا آپ اس پرکار کی پیٹرن میں بھی آپ وائٹ یوز کریں ٹائلز آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ ہے تو آپ وائٹ یوز کریں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پرکار کی جگہ رہتی ہیں وہاں آپ وائٹ گھراؤٹ کیمیکل کے ساتھ برنے کا پری ایک کچن کی ٹائلز سے کچن میں آپ نے اگمان دیکھا ہوگا جب تیل کا کام زیادہ رہتا ہے تو اس کے اندر وہ پیلاس پناتا ہے تو آپ ایس بی آر میں گھراؤٹ فیلنگ کر کے آپ گھراؤٹ بریں تو آپ کے لئے وہ شمیشہ اتپن نہیں ہوگی باتروم ہو تو اگر باتروم میں بھی آپ نے وائٹ سیمنٹ بری ہے تو پانی سے پیلاس پناتا ہے تو آپ جیسے یہ باتروم کو آپ دیکھ سکتے ہیں انڈولفین کا جو سیٹ ہے اس کے اندر بھی کلر آتے ہیں سبھی بلیو الگ آتے ہیں وائٹ آتے ہیں جیسے آپ ٹائلز کا سیٹ لیتے ہیں اس پرکار کی کلر مارکیٹ میں آپ کو اپ لپد مل جائیں گے تو آپ ہمیشہ گراؤٹ لگانے کا پریاؤس کریں آپ کو بھی کسی پرکار کی گلتی نہ کریں وائٹ سیمنٹ لگا کر آپ ہمیشہ گراؤٹ کریں کا پریاؤک کریں اٹھارا بارہ کے بعد یہ دو بھئی دو کی ٹائلز آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ کلر کی ٹائلز ہیں یہ تو آپ اس پرکار کے کلر بھی آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے فلورنگ بھی آپ لگاؤو تو فلورنگ میں بھی اسی پرکار کے کلر آپ کو مل جائیں گے تو فلورنگ میں بھی آپ آپ گراؤٹ ہی یوز کریں وائٹ سیمنٹ نہ کی وائٹ سیمنٹ وائٹ سیمنٹ کچھ سمیے کے لیے نکل جاتی ہیں لیکن گراؤٹ آپ کو ہمیشہ کے لیے لمبے سمیے کے لیے وہاں پہ ایک پوالیٹی بیسٹ رہے گی تو آپ اس بی آر کے ساتھ اس کو مکس کریں مکس کرنے سے آپ کے وارٹر پروم بھی آپ کے ساتھ میں ہوتی رہے گی اب ریٹ کے بات کریں تو وائٹ سیمنٹ عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی شوپر اوپلپ مل جاتے ہیں تیس سے چالیس روپے کیجی میں آپ کو آسانی سے کسی شوپر اوپلپ مل جائے گی اور اس کے اندر پانی ملاتے تو اس میں کوئی آپ کا زیادہ بجٹ نہیں لیکن گراؤٹ یہ ایک سو دس روپے کا ایک کیجی آتا ہے اور ایک سو تیس روپے کا یہ اس بی آر آتا ہے آپ اسے دونوں کو مکس کرا کر آپ اپنی جوئنٹ بھر سکتے ہیں تو آپ کے لئے بیسٹ رہے گا ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک زیر کریں چینل پر آپ پہلی بار آتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جس ہمیں نے بتایا بیلڈنگ مٹریل کی بہت مطم جانکاری آپ کو اس چینل پر ہمیشہ ملتی رہے گی ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کریں ملتے ہیں ایک آنے والے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جے بھارت جے راجستان بندہ مرتب